اسلام علیکم ناظرین کیا حال آپ سب کا خیریت سے ہیں امید ہیں آپ ٹیک ٹاک ہوں گے میں بھی الگ کرم سے اور آپ کی دوہوں سے بلکل خیریت سے ہوں تو آج میں جو ریسیوی لے کے آئی ہوں وہ بہت زبردست ریسیوی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی ریسیوی ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں زردہ جو جس کو مدنجن بھی کہتے ہیں تو یہ کئی طریقے سے بنتے ہیں اور لوگ ترہ ترہ کی بنانے تھے کئی طریقے سے بنتے ہیں ہر بند کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں جو ہیں بہت آسان طریقے سے اس کو بتانا پسند کروں گی کیونکہ میں کہتے ہیں کہ وہی چیزیں جو آپ کی گرمی آویلیبل ہوں ان سے بن جائے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جو جو چیزیں اس میں ڈالتی آپ کے اپنی مرضی ہیں جو آپ اور بھی کشمش وغیرہ سب چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو گرمی چیزیں تھی اس سے میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں تو یہ میرے پاس کوپرہ تھا میں نے وہ بھی کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہے کجور اور یہ ہے بادام بادام کا میں نے چلکہ ہٹا دیا ہے اگر آپ چلکے سمیت بھی ڈالنا پسند کرتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہیں اشرفیاں یہ سبس کلر کی ہے اور یہ ریڈ کلر کی ہے اور یہ فوڈ کلر ہے ریڈ گرین اور یلو جو زردے میں سب سے پہلے انہی سے زردہ صحیح بنتا ہے اور یہ ایک کپ دودھ ہے اور یہ میں نے دو الائچی رکھی ہوئی ہے آپ کو نظر آئے گئی ہے ہم نے دو الائچی رکھی ہے میرے بچوں کے الائچی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے صرف دو ڈالنی ہے اس میں تو آپ اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو آپ دو تین ڈال سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک دیکھچا میں نے لیا ہے دیکھچے میں ہم نے گھی ڈال دیا ہے آپ جہیں گھی میں اس کو بنائیں کیونکہ جو کچھ ریسی پیج ہوتے وہ کنگال میں بن دی ہیں لیکن جو زردہ ہلوہ وغیرے کی بنانے ہوتی ہیں تو آپ اس کو گھی میں بنائیں تو گھی جہیں وہ ملٹ ہو رہا ہے تو اب اس میں ڈالیں گی چینی چینی آپ اپنے پیس کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹے پسند ہیں تو زیادہ چینی ایڈ کریں اگر درمیانہ پسند ہیں تو برابر ایڈ کریں چینی تو ہم چینی اس میں ڈال دیتے ہیں چینی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہم نے جو دو الائچی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں چینی آپ نے is طرح گھی میں is طرح کر کے جب چینی پوری تر گھی میں جہیں وہ ہو جائے ملٹ ہو جائے ملٹ آپ نے نہیں کرنا بس آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ چینی اس طرح گھی میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس میں ڈال ڈال دیتä NA ایک پیالا میں نے اس میں ڈال ڈال دیا ہے اب اسی میں آپ نے چینی کو ملٹ کرنا ہے ہم نے چینی اور الائچی گی میں ڈالا ہوا تھا تو ہم نے پھر ایک کپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ جو ہے اس کا جاگ بند بنان ہے اور جو چینی ہے وہ تو کلی میں ملت ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے چاول ڈالیں گے اوبال کے رکھے ہوئی تھے اور اس کو اوپر سے میں نے ٹنڈا پانی بھی ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کو اس طرح سے آپ نے اوبالنا ہے کہ اس کی جو ایک کنی جہاں چاول جہاں ایک کنی کی رہ جائے اب ہم نے اس میں چاول ڈال دی لے ہیں اس طرح چاول ہم نے ڈال دی ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو آپ کو اگر پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ چاول جو زردہ ہم بناتے ہیں اس کو ہم نے دو دف ادم دینا ہوتا ہے تو اب اس کو میں اس طرح مکس کر لوں گے چاول کو ہم نے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے تقریباً دو تین منٹ میں اور ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ تیز رکھنی ہے یہاں پہ ہم نے تین باول لیا ہے چوٹ چوٹے اور اس میں ہم نے ایک کول پانی ڈال دیا ہے اور اس میں ہم فوٹ کلر ایڈ کریں گے توڑا توڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ کلر اس کو مکس کریں گے جب آپ اس کو مکس کریں تو اس چمچ کو دوبارہ دوسری کلر میں نہیں ایڈ کریں اس کو دویں اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے گرین کلر اس کو بھی مکس کر لیں گے آپ سوچ رہے گے کہ اس نے جہاں الگ الگ کلر کیوں وہ جہاں جو بولز میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو تقریب بھی بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے اورنچ کلر ہم نے جو چاولوں کو دم پہ رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو یہ ٹکن ہٹا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینی نے اپنا پانی چھوٹ دیا ہوا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح مکس کر لیں گے پانی ابھی بھی اس میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے توڑے توڑے سے چاول ہم نے اٹھانے یہاں سے اور جو ہم نے کلر یہاں پہ بول میں رکھے ہوئی تھے اس میں سے ہم نے جو یہ والے سادھا چاول ڈال کے اسی بول میں ڈال دینا ہے اسی میں ہم نے ڈال دیا ہے اور توڑے سے چاول اس میں ہم ایڈ کریں گے اور توڑے سے چاول ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو کلر ہیں یہ چاولوں پہ اچھی طرح سے چڑ جائے اب ہم اس چاولوں کا جو ہے پانی خوش کرنا بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی جو متنجر یا زرد آپ کہتے ہیں وہ ہی بننے والی جا رہی ہیں یہ جو ہم نے چاولوں کو کلر میں ڈبو کے رکھا ہوتا ہے اس کا یہ والا پانی ہم اتا دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے اور اس پر کتنا زبردست کلر چڑھا ہوا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا پانی ہے وہ قریبا خوش ہو گئے ہیں اور اب یہاں پہ یہ سارے چیزیں ڈالیں گے یہ ہم نے کوپرا کجور اور بادام ہم نے ڈال دی ہیں اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے جو چاول ہم نے کلر کی ہوئے تھے یہ ایک جگہ پہ ہم اس طرح ڈال دیں گے آپ نے اس طرح سے تین جگہ پہ ڈال دینے ہیں یہ اشرفیاں یہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے اور یہ ریڈ والی بھی ڈال دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے زردے کو دو دفعہ دم پہ رکھ دینا ہے تو ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے تقریباً دو تین منٹ اس کو ہم تیز آنگ پہ کر دیں گے دو تین سیکنڈ تک تیز آنگ پہ پھر جہاں ہم نے اس کو دیمی آنگ پہ رکھ دینا ہے پھر بند کرنا ہے اور ڈریک آپ نے اس کا ڈکنا نہیں اٹھانا جب آپ چولہ بند کرنے اس کے پندرہ بیس منٹ بعد آپ نے ڈکن اٹھا دینا ہے ہم نے زردہ جو دم پہ رکھو ہوتا تقریباً اس کے پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ تیار ہو گئے ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے جو کلر ڈال دیا ہے جو اشرفیاں ڈال دیا تھی بلکل اسی طرح ہے تو اب اب اس کو توڑا توڑا سے مکس کر لیتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے ہم نے مکس کر دیا اور کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے گرین اور ریڈ اور یلو تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور کس کا زبردست زائقہ ابھی اس کا آیا ہوگا اشرفیاں اور باداؤں یہ چوہارے وغیرہ سارا کچھ تو ہمارے زردہ تیار ہو گئے ہیں اور اسی طرح ٹرائے کریں کہ کتنے کم ٹائم میں ہمارا متنجہ کا زردہ تیار ہو گئے ہیں بہت زبردست کلر اس کے آگئے ہیں اور کتنی آسانی سے اور کتنے کم ٹائم میں اور جو ہمارے گرمی چیزیں اویلیبل تھی اس سے ہم نے بنا کے آپ کو دیکھا دیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی